بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں دیسی ہوم ریسپی سے میں آج آپ کو دکھاؤں گی چکن شوارما پیزا سینڈوچ بنانے کا طریقہ اس کے لئے جو میں نے چیزیں استعمال کیئے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے لئے میں نے ایک کلو چکن بریسٹ لیے ہرہ دنیاں جتنا آپ کو پسند ہے ایک ٹیبل سپون لیمن جوس ایک ٹیبل سپون سویا سوس دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل چیز جتنی آپ کو پسند ہے حلدی ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون کٹوی لال میرچ ایک ٹیبل سپون تندوری مسالہ دو ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹی سپون آپ کو مسالے اپنے ساب سے بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند دیں ایک ٹیماتر دو سبز میرچ چار ٹیبل سپون دی ایک ٹیبل سپون گالک ایک ٹیبل سپون جنجر اب میں چکن کو میرینیٹ کروں گی اس میں یہ سارے مسالے سویا سوس نمک ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون گرلک جنگر پیسٹ تمارٹر سبز میرچ دی حرابانیا سارے چیزوں کو مکس کرنا ہے اس کے اندر اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے میں نے گیس آن کر لیا ہے اور مکسٹر اس میں میں ڈا رہی ہوں اور پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر دینا ہے ہمیں اس کو چیک کرنے لگی ہوں اس کو تب تک پکھانا ہے جب تک یہ سارا پانی خوشت ہوتا ہے ٹکن ہے ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی شوارما پیزا سینڈوچ بنانے کا طریقہ اس کے لیے یہ دو میں نے روٹیاں دیئی ہیں اور یہ میں نے سو سو پر لگانا ہے اور یہ چیکنوں پر ڈالنے اور یہ چیز اس کے اوپر میں نے یہ روٹی رکھنی ہے اور باقی کی چیز میں نے اوپر ڈالنی ہے اس کے آپ چیز اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہے اب میں اس کو گریل میں رکھوں گی ٹری میں ڈال رہی ہوں ہمیں نے اس کو گریل میں رکھتی ہے چیز میلٹ ہو رہی ہے ہمیں اس کو نکا رہی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شکریہ